بسم اللہ الرحمن الرحیم مرسیہ اور اردو شاعری کی وہ سنف سخن ہے جس کا مقابلہ کسی بھی زبان کے عدبی شاہکار سے کیا جا سکتا ہے بعض دانشور تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مرسیہ کا مقام یونان میں تخلیق کیے گئے عدب سے بلند ہے مرسیہ کے بارے میں آج گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہلال نکوی ڈاکٹر ہلال نکوی نے نہ صرف مرسیہ کو نئے استیارے دیئے بلکہ اس سنف سخن میں جدید مسائل پر بات کی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب مرسیہ کا آغاز کب سے ہوا اور آپ کی نظر میں مرسیہ ہے کیا دیکھیں مرسیہ کا آغاز تو جب سے ہوا ہے جب سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا ہے چونکہ مرسیہ غم سے عبارت ہے اور خوشی اور غم یہ دونوں جذبیں اس وقت ہیں جب انسان نے سانس دے نہ سیکھا تاریخ میں ایک مرسیہ موجود ہے جو حضرت آدم کہ بیٹے قابیل نے کی جان لے لی تھی تو جناب آدم اس سے بڑے متاثر ہوئے اور وہ آج بھی تاریخ میں مرسیہ موجود ہے جیسے انہوں نے فریاد کی اسے میں مرسیہ فریاد درد کا اظہار تھا کیونکہ زندگی کا سفر شروع ہوا اور ساتھ انسان کی عشقلیزیاں بھی شروع ہو گئیں غم بھی شروع ہو گیا اسی یہ مرسیہ جو ہے وہ روزے اول سے ہے اور مرسیہ کے معنی اظہار غم ہے ہم جب غم سے لگریز ہو جاتے ہیں ہم انسان ہیں ہم خوشی و غم کے ساتھ سفر کرتے ہیں ہم کسی بھی دکھ سے متاثر ہوتے ہیں کسی بھی غم سے اس کا شہری اظہار جو ہے وہ ایک طرح سے مرسیہ ہے یہ مرسیہ کی مسمکتوں بنیادی تعریف یہی ہے آپ کو کسی بھی جا دکھ 1972 موسیقی